سبھان فوڈز سبھانی ہے انہیں ایسے رفلی کٹ لیا ہے اور یہ دہی ہے میرے باس تکیبن 300 گرام اور یہ 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دیا لسن ادر کا پیسٹ اور یہ ایک کپ لیا ہے میں نے بڑا پانی جس میں ایٹ کریں گے چلیں آئیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کر لیتے ہیں بیف اس کے بعد ایٹ کر رہے تھے اس میں پیاس اور یہ لسن ادر کا پیسٹ اور یہ لسن ادر کا پیسٹ اب اس میں ایٹ کر لیتے ہیں سپائسز تو 1 ٹیبل سمون میں نے یہاں پہ لیا ہے نمک 1 ٹی سپون لیا ہے پیسی ہوئی لال میش اور 1 ٹی سپون ہی لیا ہے پھوٹی ہوئی لال میش اور 1 ٹی سپون لیا ہے اور یہ 2 ٹی لونگ میرے پاس 2 ٹی کالی مرچ اور ایک بڑی الائچی تو صحیح ہے کہ گوش کی سمیل بہر نہیں آتی اور اب اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ ایک کپ پانی بڑا جو آپ کو دکھایا ہے تو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی میں نے کم ہی ایٹ کیا ہے کیونکہ بعد میں پانی جو ہے وہ گوش کا اپنا بھی ہوتا ہے تو پھر ڈرائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو فلیم کو میں نے کر دیا یہاں پی آن اور پریشر کو کر لیتے ہیں بند تو پریشر کو میں نے کر دیا یہاں پی بند اور فلیم کو کر دیا تو تقریباً بارہ دیرہ منٹ ہم جو ہے پریشر دیں گے سے کیونکہ مٹن کم ٹائم لیتا ہے یہ بیف جو ہے یہ زیادہ ٹائم لیتا ہے تو چلیں دا سے بارہ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں پھر دیکھیں بھی بس بیف کا پانی جو تھا جتنا بھی اندر وہ ڈرائی ہو گیا اب ہم اس میں اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے گھون لیں گے آپ کی مرضی ہے کوکنگائل اٹ کرنا چاہیے تو وہ کر لیں گی کرنا چاہیے تو وہ کر لیں لیکن میں اچھے گی میں بنا رہی ہوں کیونکہ گی میں جو ہے مٹن ہو بیپ ہو اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے مزی کی بنتی ہے پڑائی تو اچھے سے بھون لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے تو یہ دیکھیں ویورس بیپ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے یہ دہی تو دہی پہ میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا ایک پیالی دہی میں نے اٹ کیا ہے اس ہی ہے کہ گریبی جو ہے وہ اچھی بن رہی ہے فلیم کو میں نے سلو کر لیا اب دہییں اٹ کرنے سے پہلے کیونکہ دہییں جو ہے وہ تیس فلیم پہ ہٹ جاتی ہے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ویورس مزیدار سا بیپ دہی بڑائی ہماری بان کے ریڈی ہے فلیم کو میں نے یہاں پہ کر دیا ون ٹی سپون اس میں اٹ کیا ہے خوشک دنیا پاورڈر ون ٹی سپون اٹ کیا ہے اس میں گرہ مسالہ پیسا ہوا اور ون ٹی سپون کے قریب اٹ کریں گے اس میں سوری میتھی اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اور فیور آتا ہے اور اوپر سے اس میں اٹ کریں گے اور اچھے سے کریں گے مکس تو دکھاتے ہیں اس کو آپ کو ڈش میں نکال تو یہ دیکھیں ویورس مزیدار سا بیپ دہا ہی ہمارے یہاں پہ بان کے ریڈی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی فائنل لپ ما شاء اللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں اور بہت ہی پیاری پشکو بھی آ رہی ہے تو امید ہے ویورس آپ کو آج کی ریسپی جو ہے وہ بسند آئی ہوگی تو اگر آپ ہماری ریسپی دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ سے ریپیسٹ ہے ہمیں لائک سابسکرائب اور شیئر کیجئے اپنے فیملی میمبر سے جاتھ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تب کے لئے اللہ حافظ